اسلام علیکم پیاری نان باوی ہمارے بھائی مینی ویلوگ ہمارے لئے بہت سرپرائزنگ ہونے والا ہے کیونکہ ہمیں اچانک سے ایک نیوز رسیو ہو گی ہے نوسا کے ہیڈکوارٹر سے کیونکہ وہ ہمارے بھائی جو ڈین مارک میں رہتے ہیں میرا دیور اور میرے بھائی تو انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں لاہور ائرپورٹ سے جلدی رسیو کرنے آج ہو ہمارے لینڈنگ ہونے والی ہے ہم حیران پریشان کہ یہ کیا ہوا کیونکہ وہ تو دسمبر میں آنے والے تھے اور ہم نے کوئی اس حساب سے کوئی تیاری وغیرہ کوئی پرپریشن نہیں کی تھی کیونکہ ہم ان کا ولیمہ کرنے لگے تھے کہ وہ دسمبر میں آئیں گے تو ہم اس حساب سے تیاریاں کریں گے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وہ اب محرم میں آ گیا تو محرم میں تو ایسا کوئی خوشی سیلبرر نہیں کرتے ہم لوگ خیر اب ہم جلدی سے ریڈی ہوئے ہیں ہم لوگوں نے بھائی اور بھابی کو ریسیو کر لیا ہے اور یہاں سے ہم لوگ فوراں واپسی کے لئے نکر رہے ہیں کیونکہ ہماری جو بھابی ہیں وہ چائنیز ہیں تو یہاں پہ کافی زیادہ سیکیورٹی ایشوز تھے ہم نے جلدی جلدی دو گارڈز کا رینج کیا اور ساتھ میں ایرپورٹ پہ ہمیں کہا جا رہا تھا کہ آپ بولیٹ پروف گاڑی ہی کریں لیکن ہم نے کہا نہیں ہمارے پاس اپنی بہت اچھی گاڑی ہے اور ہم اسی پہ لے کے جائیں گے بس ہم نے دو گارڈز لیے اور پھر فوراں ہی ہم لوگ واپسی کے لئے نکل پڑے گئے ہمیں ایک چھوٹا سا کام تھا فیصل آباد میں تو لاہور سے ہم لوگ سیدھا فیصل آباد آگئے اور یہاں پہ جی بھابی کو اس کا چائنیز ریسٹورنٹ نظر آگیا تو وہ تو پاگل ہو کے اس کے اندر چلے گئے ہاں وہ تو چیخے مارنے لگ گئی تو پھر ہم اس کے اندر گئے ہیں ہم نہیں گئے ہم نے اسے بھیجا کی جا کے دیکھا ویزرٹ کر کے آئے لیکن اس کے خاص کچھ پسند نہیں آیا بس نورمر سا تھا ہاں وہ کہہ رہی تھی کہ اندر سے اتنا خاص رینج نہیں کیا ہوا تو انہوں نے بس بائری وہ جو ہی ہے نا انہوں نے بنایا ہوا تھا سیٹ اپی ہاں اور ادھر نا وہ چائنیز کھانے بھی نہیں تھے جو پروپر ان کے چائنیز فود ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھا بس صرف نام کا انہوں نے چائنیز بنایا ہوا تھا باقی کچھ بھی نہیں تھا اندر بابی بیچاری جتنی کچھ کچھ اندر گئی تھی نہ اتنی سیاد واپس آئی ہم نے تھوڑ بہت شاپنگ کیا ہے فیصلہ باز سے پاکسین ڈریس لے کے دیئے کہ وہی ویئر کر کے وہ واپس آئے گی گھر اور وہ ویئر کر کے وہ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی ہاں اور ایزی بھی فیل کر رہی تھی اور پھر ہم نے یہ جی یہاں پہ یہ ایک ریبک ریسٹورنٹ ہے دی گراؤن میں فیصلہ باز میں وہاں سے اس کو جی مٹن کھلا ہے اور اس کے بعد اس نے جی اپنا فوٹو شوٹ کروایا تھوڑا سا اپنے ہزبر سے ساتھ میں ہم نے بھی تھوڑا بہتا کیا ہے اور یہ بہت اچھا کھانا تھا ان کا لیکن اتنا بھی اچھا نہیں تھا جتنا میں اچھا بناتی ہوں وہ جے تو کوئی خاص پسند نہیں آیا کیونکہ میں جو مٹن بناتی ہوں آئے 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 کیا مٹن بناتی ہوں لوگ انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں میں نے تو کبھی نہیں چاٹی گیا کبھی نہیں چاٹی گیا وہ تو ویسے نہیں چاٹتی نا لیکن وہ کھانا میرا اتنا ہی دیسٹی ہوتا ہے اچھا جی یہاں سے کھانا شانا کھا کے ہم لوگ گھر ہے اور گھر آ کے پھر ہم لوگوں نے ان کے لیے دینر کا انتظام کیا جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ ہم نے گھر میں بنایا یہ کھانا جو کہ بہت مزے کا تھا میں اپنی تعریف خود کر رہی ہوں اور اسی کے ساتھ ہم اپنے ویلوگ کا کرتے ہیں